السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی آئی ہاپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری بہت سے دعایں آپ سب کے لئے ہیں تو جناب ہم سمجھتے ہیں کبھی کبار کہ ایک کوئی شخص صدر جائے گا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا مگر اللہ تو ہدایت اسی کو دیتا ہے جو کہ ہدایت پانا چاہتا ہو مگر جس کے دل میں نہ ہو اور نیتی نہ ہو کہ وہ ہدایت چاہتا ہو وہ تو ویسے ہی کسی بھی غلط گندے راستے پہ چلتا ہی رہنا چاہتا ہو اس کو کہاں سے ہدایت مل سکتی ہے تو اس وقت میں بات کر رہی ہوں صدمہ بی بی کی جیسا کہ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے ویلوگ میں دکھایا اور ان بیٹ پر پڑی ہوئی جو چمچی ہے صدمہ بی بی کی انہوں نے بھی بتایا کہ وہ کس طریقے سے عمرہ کرنے گئی تھی اور پھر وہاں پر صدمہ بی بی سے ملی جہاں پر جنرلیس صاحبہ بھی موجود تھی تو ان دمام لوگوں نے بہت اچھا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ سپینڈ کیا اور ایک دوسرے سے مل کر اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہی تھی اور بڑی پرجوش اور محبتیں نچھاور کر رہی تھی گلے لگ لگ کے دکھایا جا رہا تھا اور تھرٹی پرسنٹ کے ساتھ بھی مسکرا مسکرا کے باتیں ہو رہی تھی جیسے کہ وہ بہت بڑی ہستی ہے جس نے بہت بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں جو پوجہ کرنے کے شاید لائق بن چکا ہے ایک بھت ہے جسے یہ لوگ پوج رہے ہوں اور بڑے اس کے ساتھ جسے کسی بڑے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پانی کھانا پانی کھانے پینے پانے کو عزاز سمجھا جاتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کے اولیے اپنے آپ کو قابل فقر سمجھا جاتا ہے وہی کیفیت تھی اس وقت جنرلسٹ کی بھی اور ان بیٹھ پر پڑی ہوئی چمچی صاحبہ کی بھی تو بڑی مجھے حیرت ہو رہی تھی وہ تو میں پہلے بھی اظہار کر چکی ہوں اور بہت سے لوگ کو اس بات کی بڑی حیرت اور شرمندگی ہوئی کہ یہ کہاں پر جا رہا ہے معاشرہ اور وہ بھی ایسی پاک مقدس جگہ سعودی عرب اور اس کا شہر مقدس شہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر روزہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ منورہ وہاں پر ایسی غلازتیں جو خود کو کہتی ہیں ہم نے گند مچایا ہے اور بینہ کسی سزا کے وہ آرام سے بیٹھی ہوتی ہیں اور لوگ ان کے ساتھ مل بیٹھ کر بات چیت کرنے کو قابل فقر اور عزاز سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا کھانا پینا کھاتے ہیں جبکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان ذی شعور ہے اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو وہ کبھی بھی ایسے شخص سے نہ ملنا پسند کرے گا نہ بات کرنا پسند کرے گا جب تک کہ وہ صحیح طریقوں سے توبہ طائب نہیں ہو جاتا اور اس کو صحیح طریقوں سے وہ سزا نہیں مل جاتی جو کہ رائج ہے اس کفارہ وغیرہ دینے سے تو کوئی سزا کا ختم ہونے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے تو جب کچھ نہیں ہوا اور وہ آدمی ابھی بھی اپنی باتیں نہ شرمندہ ہے نہ کچھ ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے یہی دکھا رہا ہے نا کہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوشباش ہوں اور میں بہت نیک شریف بن گیا اپنی بیوی سے محبت کرنے لگا ہوں اور اس کی بیوی بھی یہ دکھا رہی ہے کہ اب میرا اڑیل جو ہے ٹٹو صحیح ہو چکا ہے اور اب میرے ساتھ بہت خوش اور میں نے بڑی قربانی دے دی ہے اپنے بچوں کے لیے یہی محترمہ دکھانا چاہتی ہیں تو ان حضرت کے ساتھ پھر کس لحاظ سے وہ لوگ بیٹھی دیں یہ ہمارے انسانیت یہ ہمارا اخلاق اللہ جانے کس طرف جا رہا ہے مجھے تو یہ لوگ بہت ہی عجیب سے لگ رہے ہیں اور اگر جب ان کی پکڑ ہوگی نہ تو بڑی زبردست ہونی ہے اس کے لئے جو میں بات کہہ رہی ہوں کہ کوئی جس کو سدھرنا ہوتا ہے وہ سدھرتا ہے اور جس کو نہیں سدھرنا ہوتا ہے وہ نہیں سدھرتا ہے چاہے ہم کتنے ہی خواب دیکھ لیں تو وہی صدمہ بی بی صاحبہ کی مثال ہے کہ وہ بڑے میلی تپاک سے اس چابیٹ پر پڑیوی چمچی کے ساتھ اور انہوں نے کہا دونوں سے بلکہ سمیرہ صاحبہ سے بھی کہ آپ لوگوں نے میری بڑی مدد کی ہے اور میں تو مایوس ہو چکی تھی آپ لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے میرے ساتھ آپ نے اتنا وہ کیا ہے جو میں آپ کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں بدلہ بھی اتار نہیں سکتی ہوں یعنی انہوں نے پھر وہی تمام باتیں ریپیٹ کی اور یہ بتایا کہ ایسا ہی ہوا تھا اور میں سچی ہوں اور ستارہ پر لگا الزام سہی ہے اور اس میں ہی جو سب لوگوں نے ستارہ کو گالیاں دی اس کے بچوں کو سپورٹرز کو تو سب کچھ سہی ہوا ہے تو یہ ہے صدمہ کی ریالیٹی لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ستارہ یاسین کی امی کہاں پر سوچ چکی ہیں اس وقت کیونکہ معاملات دبے نہیں ہیں نہ ان کی بیٹی دبا رہی ہے نہ ان کی بیٹی بھلوا رہی ہے نہ ان کی بیٹی مان رہی ہے صدمہ کہ وہ جھوٹی تھی غلط تھا سب کچھ تو پھر وہ ستارہ یاسین کو کس وجہ سے چپ کر آ رہی ہے کیوں نہیں ریالیٹی بتا کر سعودیہ جا رہی ہے اتنی ہی حق پر ہے اتنی ہی سچی اور اخلاق والی ہیں تو اس وقت ان کو سچ بولنا چاہیے ورنہ تو ایسا ہی لگے گا کہ وہ صدمہ کی طرف ہے اور صرف ستارہ کو مو بند کروانے کے لیے ادھر آئیں تھی